ایلو فرنس ایک مئی سے بدل رہے ہیں یہ پانچ نیم جیہا فرنس ہو سکتا ہے آپ کو بھی آرٹیک نقصان اکثر ہوتا یہ ہے کہ سرکاری اور گیر سرکاری سنستانوں کی اور سے بہتر کاری پرنالی کے لیے نیموں میں بدلاؤ ہوتے رہتے ہیں تیکھیں عام جنتہ کو زیادہ پریشانی نہ ہو اور وہ بھی ان نیموں کے بدلاؤ سے روبرو ہوتی رہے انہیں بھی پتا چلتا رہے کہ کچھ کاری پرنالی کچھ بہتر کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے پہلا نیم ہے بینچ مارک در سے جوڑ دی جائیے ایس بی آئی کی ڈیپوزٹ اور لون پر بیاج کی در کو جیہ فرنس ایس بی آئی کی سیونگ کاؤنٹ دیکھ لیجی یا پھر اگر آپ نے لون لے رکھا ہے تو ان میں بیاج دروں میں اب آپ کو اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے گا جیہ فرنس اکثر ہوا یہ ہے کہ ایک بھائی سے ایس بی آئی کی ڈیپوزٹ اور لون کی بیاج دریں آر بی آئی کی بینچ مارک در سے جڑ جائیے اس سے آر بی آئی کی اور سے ریپو ریٹ میں ہونے والے بدلاؤ کے ساتھ جمع اور لون کی جو در ہوگی وہ بدل جائیے اس نیم کے لاغو ہونے کے بعد گراہکوں کو پہلے کی طولنا میں بچت کھاتے میں بیاج کم اور زیادہ ہوتا رہے گا اور حالیٰ کی ایک لاکھ روپے سے زیادہ کے بیاج اور لون کی بیاج دروں پر یہ نیم لاغو ہوگا تو اس نیم سے جو ہے آپ کے بیاج کی بات کریں لون کی بیاج کی بات کر لیجی یا پھر آپ کے سیونگ اکاؤنٹ پر ملنے والے بیاج کی بات ان میں اب آپ کو اتار چڑھاؤ ہر اس ٹائم دیکھنے کو ملے گا جب آر بی آئی اپنی ریپو ریٹ کے اندر چینج کرے گا ٹھیک ہے دوسرا نیم ہے پی این بی بند کرے گا اپنا ڈیجیٹل والیٹ کی ٹی جی ایک میں سے جو دوسرا بدلہ ہونے جارہا وہ یہ ہے کہ بینکنگ سیکٹر سے جڑا ہوا ہے ساروینک سیکٹر کا بینک پنجاب نیشنل بینک یعنی پی این بی ایک میں سے اپنا ڈیجیٹل والیٹ پی این بی کٹی کو بند کرنے جارہا ہے بینک کی اور سے گراہکوں کو بھیجی گئی جانکاری میں کہا گیا ہے کہ وہ تیس اپریل تک اپنے ڈیجیٹل والیٹ پی این بی کٹی کے سارے پیسے خرچ کر لے یا پھر آئی ایم پی ایس کے جریعے اپنے بینک خاتے میں ٹرانسور کر لے یا دی تیس اپریل تک آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اگر آپ نے بھی پی این بی کٹی انسٹرل کر رہی ہے تو آپ بھی اس بات کا دھیان رکھئے اور ایک مئی سے جو ہے اس کے اندر بدلہ ہو جائے گا یعنی کہ یہ بند ہو جائے گا وہیں پر تیسرا بڑا نیام ہے کہ چارٹ بننے سے چار گھنٹے پہلے تک بدلہ کر سکیں گے بورڈنگ اسٹیشن ریلوے کے ٹکٹ کے اندر بھارت کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹ سسٹم بھارتی ریلوے ایک مئی سے اپنے کروڑوں گراغوں کو نیا توپا دینے جا رہا ہے ابھی تک ریلوے کے جو نیام تھے اس میں یہی تھا کہ چویس گھنٹے پہلے تک ہی آپ بورڈنگ اسٹیشن میں بدلاؤ کر سکتے ہیں لیکن ایک مئی سے یاتری چارٹ بننے کے چار گھنٹے پہلے تک اپنا بورڈنگ اسٹیشن بدلاؤ کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک مئی سے بورڈنگ اسٹیشن بدلنے سمبندی نیام لاغو ہونے سے ریلوے کے کروڑوں یا تیو کو فائدہ ہوگا حالانکہ ریلوے کا کہنا ہے کہ بورڈنگ اسٹیشن بدلنے پر ٹکٹ کینسل ہو جاتا ہے تو کوئی ریفنڈ نہیں دیا جائے گا بس اس کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا تو یہ چیز آپ دھیان رکھیں چوتہ سب سے بڑا بدلاؤ ہے کہ ائر انڈیا نہیں لے گا کینسلیشن چارج ہوای سپر کرنے والے لوگوں کو لیے سرکاری بیمان کمپنی ائر انڈیا بھی ایک مئی سے راہ دینے چاہ رہا ہے ائر انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ ٹکٹ بک کرانے کے چوبیس گھنٹے کے اندر کینسل کرانے یا کوئی بدلاؤ کرنے پر کوئی سلک نہیں لیا جائے گا یہ نیا نیام ایک مئی سے لاغو ہو جائے گا اس سے بڑی سنکیہ میں یادنیوں کو زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ اکثر ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ٹکٹ بک کرانے کے بعد کبھی ہمیں کچھ چینجز کرنا ہوتا تو پستہ آتے ہیں اس میں چارج کرتا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا جی افرنس پانچوہ سب سے بڑا بدلاؤ ہے کہ سیم لینے کا نیام بھی بدل رہا ہے جی افرنس ایک مئی سے نیا سیم کارڈ خریدنے کے لیے آدار کارڈ کی جروت نہیں ہوگی ٹیلیکوم کمپنیوں نے ڈیجیٹل کے وائسی سسٹم تیار کر لیا ہے یعنی کہ اس ڈیجیٹل سسٹم سے گھنٹے بر میں ہی گراہ کی ویریپیکیشن ہو جائے گی اور اس کی سیم ایکٹیویٹ ہو جائے گی تو کافی اچھا بدلاؤ ہے یہ پانچوہ بھی تو فرنس دیکھیں یہ پانچ بدلاؤ تو جو ایک مئی سے لاغو ہونا ہے آپ دھیان رکھئے گا آپ کے آس پاس والوں کو جورو بتائے شیئر کر دیجئے ویڈیو تاکہ ان کو بھی پتا چل سکے thank you friends ملتے ہیں نایو ویڈیو کے ساتھ میں